موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایم آر نیو سٹوڈیو سے میں ہوں کندر تنویر وابڑا کی نا اہلی کے باعث ہاؤسنگ کالونی لیہ میں بجلی گتاریں بکھنے سے لوگوں کو خطرات لاحق کئی حادثات ہونا معمول بن گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائدہ رانہ شہروز ساجد سے جی شہروز بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ہاں جی بلکل اس کو میں فیض چوک کے بلکل ساتھ ایک کالونی جو ہے ہاؤسنگ کالونی میں موجود ہوں جہاں پر بجلی کی تاریں جو ہے ہر طرف جو ہے وہ پھیلی ہوئی نظر آرہی ہیں اگر بات کی جائے تو کھمبے سے لے کر جو زمین تک جو ہے تاریں ہر طرف جو نظر آرہی ہیں جس کی وجہ سے آئے روز جو حادثات ہے وہ رنما ہوتے رہتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو شدید خطرات جو ہے وہ لاحق ہیں اگر وابڈہ حکام کی جانب سے بات کی جائے تو وابڈہ حکام کی جانب سے جو بجلی کے کھمبے ہیں ان کی مین ٹرانسمیشن جو تاریں ہیں وہ نہیں لگائی گئیں جس کی وجہ سے یہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو میٹرز ہیں وہ لگا کر اور تاریں وہاں سے لگائی ہوئی ہیں اور اگر آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بجلی کی تاریں جو ہیں وہ کھمبے کے اوپر جو ہے جال کی طرح بچھائی جا چکی ہیں جس کے باعث جو لوگ آئے روز حادثات وہ نما ہوتے رہتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کا وابڈہ حکام سے یہ مطالبہ ہے کہ بجلی کی تاروں کو جو ہے وہ فاعل کیا جائے اور جو یہاں کے لوگ ہیں یہاں کے جو مکینہ ان کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جائے جی شہروز تفصیلات سے آگاہ کرنے کا شکریہ اسی کے ساتھ اپنی میزوان کنزہ تنویر کو دیجے اجازت علانی کے بان